مارد ہمیشہ دوترہ کی عورتوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے پہلی وہ جو صفائی نہ رکھے دوسری وہ جو مارد کے سامنے اکڑے وہ عورت مارد کے ذہن پر سوار ہو جاتی ہے جو عورت اس کی من پسند ہو مارد اس عورت کو کبھی چھوڑ ہی نہیں پاتا جو اسے نظر انداز بھی کرتی ہو جو انسان آپ کو دو کاموں سے روکے تو سمجھ لو وہ آپ کی جنے کاٹ رہا ہے اور چھپا ہوا دشمن ہے اچھا کام کرنے سے حق کی بات کہنے سے مارد جتنا بھی اناپرس کیوں نہ ہو لیکن عورت کی ایک چیز اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ ہے عورت کی خموشی اور نظر اندازی جس عورت میں یہ چار نشانیاں وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہے پہلی وہ ہر بات میں سب سے پہلے آپ سے مشورہ لے گی دوسری وہ آپ کی ہر بات آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھتی ہے تیسری جب آپ مشکل میں ہو آپ کا سہارا بنتی ہے آپ کا ساتھ دیتی ہے چوتھی آپ کی تھوڑی سی بھی دوری اسے بیتاب پریشان اور بے چین رکھتی ہے ٹائم پاس اور سچی محبت میں بڑا فرق ہوتا ہے ٹائم پاس کرنے والا تمہاری مجبوری کے بجائے صرف اپنا فائدہ سوچے گا اور سچی محبت والا آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا اور آپ کی مجبوری میں اپنا فائدہ سوچنے کے بجائے آپ کی فکر کرے گا بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی غیر مجودگی میں بھی آپ کا ہوتا ہے ہر ایرے غیرے سے بات نہیں کرتا آپ سے ہزار اختلافات ہوں لیکن کسی اور کی دسترس میں نہیں آتا کسی اور کے لیے دستیاب تک نہیں ہوتا لیکن ایسا انسان لاکھوں میں کوئی ایک ہی ہوتا ہے جو محبت بھی کرے اور مخلص بھی رہے بہت ہی خاص نشانی وہ شخص آپ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے یاد رکھنا جب کوئی شخص آپ کو زیادہ یاد کر رہا ہوتا ہے تو بات کرنے کا ملاقات کرنے کا اختتام وہ کبھی نہیں کرے گا وہ آپ کے بارے میں لوگوں سے معلومات حاصل کرتا رہے گا اگر دور ہے تو اس کی یادیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی شادی شدہ اورہ جب جھکی ہوئی ہو آپ کی عزت کی خاطر آپ کی محبت کی خاطر تو اس کی قدر کرنا اسے محبت کرنا اسے یہ احساس دلانا کہ وہ آپ کے لئے بہت خاص ہے پیار کرنے سے عورت کی نظروں میں آپ کی قدر اور محبت بڑھ جاتی ہے